ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرے پیارے پیارزرز اور میری پیاری سی یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب چھیک تاک ہوں گے اور ہیر ہیر سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو تو میں کافی ٹائم بات بنا رہی ہوں تو آئی تینک تو آپ مجھے مز تو کیا ہوگا اور مز نہیں بھی کیا تو چلو کوئی گل نہیں تو آج ہم جا رہے ہیں ایک بہت خوبصورت سا اور بہت اچھا سا ایک نیو پارک جو کہ شارجہ میں ہے اور اس پارک کا نام ہے الجادہ پارک تو یہ میری پیاری سی چھوٹی سی گھڑیا بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہاں سے ہم لوگ انٹری لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت انہوں نے پارک بنایا ہے اور یہ بالکل ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی یہ چارجہ میں اتر ہوا ہے یہ پارک اور یہ انہوں نے بہت خوبصورت سے سٹنگ ایریا بنا ہوئے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پارک کی شروع میں نے یہ سٹنگ ایریا بنائے ہوئے ہیں کہ باہر سے ہی آپ لوگ کچھ بھی بیٹھ کے اور رہ کر سکتے ہیں اور یہیں پہ انجوائی کر سکتے ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل موسم بہت تھی اچھا اور بہت پلیزنٹ ہے تو ہر کوئی یہ موسم انجوائی کر رہا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے آج کل اس طرح شام ٹائم باہر آنا اب تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ہے درمیوں میں پھر اس کے بعد بہت زیادہ درمی ہوگی اور ان پارک وغیرہ میں آنا تو بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ دیکھیں بچے کتنا انجوائی کر رہے ہیں مختلف فیملیز اور بیٹھی بھی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ سائیکلنگ کر رہے ہیں اور یہ بچوں کا پلیلینڈ بناوا ہے مختلف قسم کے جولے بنے ہوئے ہیں اور بچے یہاں بہت انجوائی کرتے ہیں اور یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت کا فاؤنٹن بناوا ہے واجر فاؤنٹن اور یہ کتنا خوبصورت ہے جو کہ یہ بیک سائٹ پہ انہوں نے بنایا وہاں ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ ان کی ڈیکوریشن دیکھیں ہر چیز ہی بہت نفاست کے ساتھ اور بہت خوبصورت طریقے سے بنائی گئی ہے ہم لوگ اکثر اس پارپ میں شام ٹائم آ جاتے ہیں اس موسم میں اور کافی ٹائم یہاں پہ گزارتے ہیں واگ کرتے ہیں اور بچوں کو وہاں جھلوں پہ میں چھوڑ کر تو اس میں واگ پہ نکلی اور یہ میں آپ کو بیک سائٹ دکھاتی ہوں یہاں پہ انہوں نے بہت خوبصورت اور بہت اچھی طرح یہ ڈپرنٹ پرانٹس لگائے میں ہیں اور یہ دیکھیں ہم لوگ پارک کے بیک سائٹ جا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ الڈیادہ دیکھا ہوا بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے بالکل سامنے کی طرف واٹر فاؤنٹن میں انہوں نے لگائے میں ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے شام کو سپیسلی جب اندیر ہو جاتا ہے تو یہ مختلف کلرز میں یہ پانی نظر آتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اور یہ شام کا ٹائم ہو گئے تقریبا اور یہاں پہ تو شام بھی اس طرح ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ اتنی لائٹس ہوتی ہیں یہاں پہ اور بالکل بھی فیل نہیں ہوتا ہے کہ کہیں بھی اندیرہ ہو یہ دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ فورپول کھیل رہے ہیں سائیکل چلا رہے ہیں اور سکوٹیز چلا رہے ہیں اور سکیٹنگ کر رہے ہیں یہ اصل میں انہوں نے یہ پارک اور یہ جگہ ایسی بنائیے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ لوگ سکیٹنگ کرتے ہیں اور انہیں زبردست طریقے سے کرتے ہیں کہ بہت اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کریں موسیقی 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 کتنا بسورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں کہ تیزی سے سکیٹنگ کر رہے ہیں اور جب یہ یہ جب سکیٹنگ کر رہے تھے تو مجھے تو ایسے فیل ہو رہا تھا کہ اب بھی یہ گر جائیں گے گر جائیں گے لیکن ماشاءاللہ یہ تو انہوں نے بہت پریکٹس کی ہوئی ہوتی ہے اور یہ ایسیلی بہت اچھے طریقے سے گر سکتے ہیں اور بلکل بھی ان کو ڈر نہیں لگتا اور یہ بہت زبردار چیٹنگ کے لئے انہوں نے بنائی بھی یہی سکیٹنگ کے لئے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہی انہوں نے اچھے طریقے سے سائٹر چلاتے ہیں سکیٹنگ کرتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں ہونے پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی بہت پاکستان نہیں ہے یہ اچھی جگہ نہیں بنائی بہتی کہ بچے ہوں انجوائے کرسکے ہیں یہاں پہ تو جگہ جگہ پہ پارک ہیں جگہ جگہ پہ پلی لینڈ ہیں کہ ہر کوئی بہت مزے سے اور بہت خوب انجوائے کرتا ہے اور یہ دیکھیں رات ہو گئی ہے اور بلکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ یہاں پہ رات ہے کیونکہ جس طرح پاکستان میں اگر رات ہو جائے تو بلکل اتنی کم لائٹس ہوتی ہیں کہیں بھی آپ لوگ جائیں اور ایک تو آپ کو پتے ہی ہے ہمارے ملک میں ایک تو لوڈ شیڈنگ کا کتنا پرابلم ہے یہاں پہ کبھی بھی تقریباً میرے کتنے سال گزر چکے ہیں لیکن پانچ منٹ کے لیے بھی لائٹ میں نے نہیں دیکھی کہ یہاں پہ لائٹ کے ایوی ہو یا کچھ پرابلم ہو اچھا یہاں پہ میں ویڈیو بنا رہی تھی تو ایک اچانک سے ہی بچہ اتنے بری طرح سے گرا کہ وہ شاید نے کیپچر نہیں کر سکی میں نے موبائل آف کر دیا تھا کیمرہ آف کر دیا تھا تو اس بچارے کو بہت بری لگی تھی اور کیونکہ شاید کو بھی سیکھ رہا تھا تو یہ دیکھیں میرا چھو 211 شش زادہ یہ پانی کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اور انجائے کر رہا ہے یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس پانی میں جاؤں یہ دیکھیں یہ جولو والا سائٹ ہر کوئی یہاں پہ یہ ایسا ملک ہے یہاں پہ ہر کوئی ہی بہت انجائے کرتا ہے اور ہر کوئی ہی کوشش کرتا ہے کہ وہ فرائیڈی کے دن اپنی فیملی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہر فرائیڈی کو ہر فرائیڈی کو باہری ٹائم گزارتے ہیں یہ دیکھیں یہ میوزک بھی سات سات پلے ہو گیا ہے شام کے ٹائم چوش کرتا ہے پہر کیسے میں دینار بھی خواب کرتا ہے کھانا 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 آج ہو جی تشیلی چش تشیلی آج ہیں ہمارے ساتھ بہر اچھا کھانا تھا یہاں کا انجوائی کیا اس کے بعد ہم لوگوں کی واپسی کا ٹائم ہو گیا ہے اچھا یہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ آؤٹر سینما بھی ہے جہاں پہ لوگ اپنی گاڑیوں میں پیٹھ کر موویز انجوائی کرتے ہیں اور ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اور چلیں ابھی میری جانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ اپنی بہت سی دعاوں میں یاد رکھے گا تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ